چیئرمن پی ٹی آئی بیرس و گوھر کہتے ہیں ہماری اٹھتر نشستیں دوسری جماعتوں کو دی گئیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت دو تہائی اکثریت سے محروم ہو گئی عمر ایوب نے کہا صدر وزیراعظم سپیکر ڈیپٹو سپیکر کا انتخاب متنازع ہو گیا عدالتی فیصلے کے بعد انتخاب دوبارہ کرانا پڑے گا شبلی فراز نے کہا عدالتی فیصلے کے بعد مخصوص نشستوں کا مسئلہ حل ہو گیا یہ اسی سیٹے جو سنی اتحاد کانسل کی تھی یہ سارے سیٹے دوسری پارٹی کو الوکیٹ کر دی تھی وہ نیشنل اسمبلی میں بھی اور تینوں پروینشل اسمبلی میں بھی کہ حکومت آئین میں ترمیم کرنے جا رہی تھی الحمدللہ اس کا صدباب ہو گیا اب انشاءاللہ تعالی حکومت ناکام ہوگی اور وہ ٹو ترن مجارٹی سے محروم ہے کہ آپ وزیراعظم کا الیکشن آپ کا سپیکر کا الیکشن آپ کا دیپٹی سپیکر کا الیکشن آپ کا صدر کا اس سارے کے سارے الیکشن جو ہے یہ تنازے میں پڑ گئے ہیں کیونکہ آپ انہوں نے جو لوگ ریزرف سیٹس پہ ان کی خواتین آئی ہیں وہ در حقیقت ان پارٹیوں کی خواتین نہیں ہے سپریم پورٹ کا بڑا اہم فیصلہ آیا ہے جس میں کہ ہماری پارٹی کے جو ریزرف سیٹس تھی ہیں یہ ساری جو فیصلہ ہوا ہے یہ ایک بہت تاریخی فیصلہ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے